جناب حدیث مبارکہ ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تو ہر شئے کیلئے زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے اور روزہ آدھا سبر ہے بہت پیاری بات ہے یہ اور جو حدیث مبارکہ میں ہمیں بتائی گئی ہے اور کیا ہی اچھی بات ہے کہ جنت کا دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے یہ بتائیے روزے سے سیرش آپ کیا حاصل کرتی ہیں سبر بے شک سبر آپ اپنے بھوک کو کنٹرول کرتی ہیں اس سے آپ میں سبر پیدا ہوتا ہے لیکن میری نظر میں ایک تو روزہ انسان کی روح کی غزہ ہے آپ کی جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر پھوکی ہے وہ اللہ کا نور ہے اس کو بھی خوراک چاہیے ہوتی ہے اس کو عبادات چاہیے ہوتی ہے اس کو ذکر اسکار چاہیے ہوتی ہے اسے حمد و سنا چاہیے ہوتی ہے اسے درود و سلام چاہیے ہوتا ہے اسے روزے چاہیے ہوتے ہیں اور روزے سیڈلی مجھے اس بات ہے بڑا غم ہوتا ہے کہ لوگوں نے روزوں کو رمضان سے جوڑ دیا ہے کہ روزہ رمضان میں رکھا جائے گا روزہ تو پورا سال رکھنے ہوتے ہیں آقا دو جہاں رحمت اللہ العالمین وجہ تقلی کے کائنات ہر ہفتے دو روزے رکھتے تھے ہم کہتے ہیں روزے صرف رمضان میں تو ہمیں چاہیے منحسل قوم منحسل مسلمان روزوں سے پیار کرے کیوں کیونکہ آپ کی جسم کی برائیاں ختم ہوں گی آپ کی روح کی برائیاں ختم ہوں گی آپ کی ذہنی پرابلم سہی ہوں گے جتنے بھی بوڈی کے فیزیکل منٹل ڈس آرڈرز ہیں وہ دور ہوں گے سچے دل سے روزہ رکھیں نیتی رکھیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں آپ کو تلہ ایک بات بتاؤں کہ ہم اگر اس میڈیکل کی فیلڈ اگر دیکھیں تو ہم بہت سارے ڈاکٹرز کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر جب ہمیں روزے کی فاسٹنگ کی افادیت بتاتے ہیں تو ہمیں اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ اس دور کی بات ہے پتھر کا دور تھا لیکن ہمارا رب ہمیں بنانے والا وہ کتنا اس کو ہمارا خیال ہے کہ اس نے پورا مہینہ ہمیں دیا اور ہمیں بتایا کہ جناب آپ نے جب روزہ رکھتے ہیں ہم تو ویسے ہم عام روٹین میں اپنی ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں اووریٹ کر جاتے ہیں بہت سارے ہماری باڈی میں ایسیلیٹیز بنتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے جو چیزوں کو ڈسٹرپ کرتا ہے لیکن فاسٹنگ یا پیٹ کو خالی رکھنا وہ اتنا فائدے مند ہے کہ اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے جتنی بھی فٹنس ایتھلیٹک ورلڈ ہے اس کے اندر پہلے کہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی میلز بار بار کھاؤ اب انہوں نے اس پورے پلان کو کینسل کر دیا بولا ہے انٹیمیڈنٹ فاسٹنگ یعنی دن میں چودہ گھنٹے ایسے ضرور رکھو جس میں آپ کچھ بھی نہ کھاؤ دنیا کو معلوم پڑ گیا ہے روزہ کتنا ضروری ہے میں امید کرتا ہوں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں اور ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پلیز روزہ ضرور رکھیں آپ کی جو مشکلات ہیں اللہ دور کر دے گا سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ دالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مثالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے